فیصل عزیز خان صاحب آپ نے جیسے احمد پنسوتا کی بات سنی انہیں نے قانون کے حوالے سے میں بتایا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف اس طرح الیکشن شیڈیول جاری ہو جانا دوسری طرف اس طرح پابندیاں آئیت کرنا کیا یہ جائز عمل ہے دیکھیں اس حکومت کے پاس پنجاب کی نگرہ حکومت کے پاس زیرو اختیار ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سڑکتے کرنے کا انتخابات کے تاریخ آ گئی ہے پورا من طور پر ریلی نکل رہی ہے انتخابی ریلی نکل رہی ہے ان کا کام انتخابات کروانا ہے ریلی کو پورا من طور پر جہاں سے جانا ہے جس راستے سے جانا ہے وہاں لے جانا ہے اور وہاں پہ وہ جلسہ خطاب جو بھی کرنا ہے وہ اس حکومت کا کام ہے انتخابی عمل کے اندر پارٹیسپیشن اور اس کو کنکروڈ کرنا اس حکومت کا کام ہے آج جو مناظر دیکھے ہیں پولس والے گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے لوگوں کو خواتین کو دھکے صافیوں کی مارکویٹ یہ کر رہے تھے یہ حکومت کسی بھی سطح پر پنجاب کی حکومت کوٹ میں ایک کوائنٹ ثابت نہیں کر پائے گی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس ریلی کو کینسل کر دیا اور انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر بہت واضح کہت کیا کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ انتشار ہو ہنگامہ اور ہم الیکشن سے بھاگیں تو یہ ایک پریشر ہے اور مجھے پجاب کی حکومت ہے اس اس کا بائسنس اور اس کا ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کسی ایک پارٹی کو ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہم سپورٹ بالکل نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ انتخابات کے اعلان کے بعد سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد چیزوں کو الیکشن کی طرف جانا ہے اس کو کسی صورت میں بھی ایک پوائن کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا سپورٹ نہیں کہا سکتا بلکہ مضمت کرنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو میڈیا کی پٹائی ہونا میڈیا کے لوگوں کی گرفتاریاں ہونا آہ ورکرز کی آہ خواتین کی یہ ملتب آپ حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور اس کے پھر ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ہنڈر ان ہنڈر پرسنٹ اگر اس کو کہیں گے اس حکومت نے ناجائز کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہے جو یہ پنجاب حکومت کر رہی ہے آج آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی چیلنج کر دی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کو اچھا سر یہ بھی کہیے گا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا تھا کہ ریلی کے اورگنائزرز جو ہیں وہ زیادہ حفاظتی انتظامات کریں کیوں پنجاب حکومت کے زمرے میں نہیں آتا سیکیورٹی دینا ان کو دیکھیں انتخابات کا انعقاد صرف ایک کام ہے پنجاب حکومت کا اس طرف انتخابات کا انعقاد کرانے کوئی کام نہیں ہے کسی جلسے میں کسی تقریم میں کہیں جا کے سنگے بنیاد رکھنا کوئی صفائی کا انتظام دیکھنا کوئی کام نہیں ہے جلاسوں کا میٹنگ کو کرنا جو جلاس میٹنگ کا بارے سی ایم صاحب کر رہے ہیں ان کی قابینہ کے لوگ کر رہے ہیں انگر کا کوئی کام نہیں ہے ان کا صرف ایک کام ہے انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں کوئی میٹنگ کر لیں پولیس کو کہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پول گراؤنڈ پروائیڈ کریں وہ پی ٹی آئے ہو مسلمی گنون ہو پیپرز پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو اے بی سی کوئی بھی جماعت ہو ان کا کام صرف یہ ہے اس دائرے کے اندر وہ کام نہیں کر رہے اس کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس لیے اس بات کو کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر یہ ظاہریں نہیں کیا جا سکتا ہے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے